اسلام علیکم ویور آج کا ہمارا ٹوپیک اردو سے ریلیٹڈ ہے ہم اس میں بی پی ایسی ایف پی ایسی سے ریلیٹڈ اردو کی امپورٹنٹ ایم سی کیوز کرنے والے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر اور اردو نظم کا بانی یہ ایک ہی شخص کو کہا جاتا ہے نظیر اکبر عبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر اور اردو نظم کا بانی یہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے تو نظیر اکبر عبادی کو کہا جاتا ہے اردو نظم کا بانی بھی نظیر اکبر عبادی ہی ہے قدائے سکن کس کو کہتے ہیں قدائے سکن میر تکی میر کو کہتے ہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیر ایک ہے آپ کے انگلیش ڈرامے جو ہوتے ہیں ان کے شیکسپیر وہ لیکن اردو ڈرامے میں شیکسپیر کا کس کو کہا جاتا ہے آگا حشر کاشمیری کو اردو شاعری کا کیرس اکتر شہرانی کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی رومانوی شاعری کچھ ہوتی تھی اور کیرس کی بھی تو اس لیے انگلیش کے جو کیرس سے ان سے سیمیلارٹی دی گئی ہے اکتر شہرانی کو مصورِ گم علامہ راشد الکھیری کو کہا جاتا ہے مصورِ فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے اس کا اپلو یہ بھی لے سکتے ہیں جس طرح نظام فطرت کا چل آئے تو انہیں مصورِ فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے علامہ اقبال نے شاعرِ کشمیر اور مجددِ کشمارہ کشامرا سوری اس کے ایسے الکباد کس کو دیئے تھے محمد دین فوق کو دیئے تھے اور اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے یہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں اردو کا پہلا عوامی شاعر اور اردو نظم کا بانی کس کو کہا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کو قدائے سکن کس کو کہتے ہیں قدائے سکن میر تکی میر کو کہتے ہیں اردو ڈرامے کا شیکسپیر آگا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے اردو شاعری کا کیرز ان کی رومانوی شاعری کی وجہ سے اکتر شیرانی کو کہا جاتا ہے مصورِ گم علامہ راشد الکھیری کو کہا جاتا ہے مصورِ فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے علامہ اکبال نے شاعرِ کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القباد محمد دین فوق کو دیئے تھے اور اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے آگے نیکس کرتے ہیں جدید گزل کا امام حسرت محانی کو کہا جاتا ہے مولانا محمد علی جوہر رنیس الحرار کو کہتے ہیں بلبل ہین داگ دہلوی کو کہتے ہیں لسان الاسر اکبر علابادی کو کہا جاتا ہے اور ان کو خان بہادر بھی کہا جاتا ہے ایک آپ نے ابھی اوپر دیکھا ہے یہاں پہ نظیر اکبر عبادی نظیر اکبر عبادی اردو کے پہلے عوام شاعر اور اردو نظم کے بانی تھے لیکن اب لسان الاسر اکبر علابادی کو کہتے ہیں ان میں ڈیفرنس ہے نظیر اکبر عبادی اور اکبر علابادی اکبر علابادی لسان الاسر ان کا کہا جاتا ہے اور ان کو خان بہادر بھی کہا جاتا ہے پھر سے ایک دفعہ repeat کر دیتی ہوں اردو کا پہلا عوام شاعر نظیر اکبر عبادی کو کہا جاتا ہے اردو نظم کا بانی بھی نزیلک پروادی کو کہا جاتا ہے قدائے سکن میر تکی میر کو کہتے ہیں اردو ٹرامی کا شیخ سپیر آگا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے اردو شائری کا کیٹس اکتر شہرانی کو کہتے ہیں مصورِ گم ارلامہ راشد الکھیری کو کہا جاتا ہے مصورِ فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے ارلامہ اقبال نے شائرِ کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القابات محمد دین فوق کو دیئے تھے اردو شائری کا بابا آدم ولد دکنی کو کہا جاتا ہے اردو جدید گدل کا امام حسرت مہانی کو کہا جاتا ہے مولانا محمد علی جہور رنیز صلحرار کو کہتے ہیں بلبلِ ہند داگ دہلیوی کو کہتے ہیں لسانِ الاسر اکبرالعبادی نظیر اکبرالعبادی نہیں اکبرالعبادی کو کہتے ہیں انہیں خان بہادر بھی کہا جاتا ہے اب آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا اور ابھی تک کتنا یاد ہو گیا میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کو میکسیمم میں یاد بھی کروا سکوں اب تک کے لئے اللہ حافظ